نمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ نلو فرانساری اور آپ دیکھ رہے ہیں پرمارتھ آواز آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر پترکار ستیش کمار پر چان لیوہ حملہ چان سیمانی کی سازش راہل اور راہل کے گروہ وکی شرما کی آپ کو بتا دیں چار مہینے پہلے کسی بات کو لے کر ستیش کو چان سیمانی کی دھمکی دی تھی راہل نے پر وکی نے سمجھوتا کروا دیا تھا پر پندرہ دن پہلے ستیش سسپال کی خراد پر جا رہا تھا کہ اچانک دھوکے سار راہل اور اس کی بھائی نے ستیش پر حملہ کر دیا حملہ سسپال کی خراد کے باہر ہوا تھا ستیش کو بہت چوٹ بھی آئی خون بہنے لگا تھا جیسے ہی پولیس کو فون کرنے لگا کہ ایک بار پھر سے راہل کے گروہ وکی نے ذمہ داری لی کہا جو نقصان ہوا ہے اور موبائل ٹوٹ گیا وہ سب بھرپائی کر دے گا پر وکی اپنی زبان سے مکر گیا اور راہل کو بچانے پر لگا رہا وکی اور راہل جگادری کی فیکٹری میں تامے کا گلاس بناتے ہیں ستیش نے اوش ادھیکاری کو مکدمہ درش کروا دیا کہا ان سب کو کڑی سے کڑی سزا ملنے چاہیے سمجھاتا ستیش کمار جگادری ہریانہ سے خاص ریپورٹ نمشکر دوستو دوستو میرے نام ستیش کمار پترکار سٹیز اگادری جلہ ینمہ نگر پردیس ہریانہ صرف پندرہ پندرہ دن پہلے میرے ساتھ ایک جان لیوہ حملہ ہوا تھا حملہ کس نے کیا تھا اور کس کی ساجس تھی یہ میں سب بتانا چاہوں گا اور اچھ ادھیکاری کو میں نے ان کے خلاف مکدمہ درج بھی کروا دیا ہے دوستو بات چار مہنے پہلے ہی کیا ہے مجھے ایک شرما جو کاریگر ہیں تامبے کا گلاس بناتے ہیں پھرکی مشین پہ میرے کو کسی رہول نام کے وقتی کے پاس کام پہ لگایا تھا جو میں نے کام کیا تھا اس کے پیسے رہول نے مجھے نہیں دیئے تھے تو رہول کے جب فون کیا میں نے تو کہا بھی تھوڑے دن کے بعد میں پیسے دے دوں گا لیکن پیسے نہیں دیئے پھر میں فون پہ فون کرتا گیا اور رہول نے فون نہیں اٹھایا پھر میں نے دوسرے نمبر سے رہول کو فون کیا تو باتوں باتوں میں ہماری گالی گلوچ ہوئی تو اسے گالی گلوچ میں رہول نے مجھے کہا کہ میری ایف ای آر تھانے میں کروا دے اور میں اپنا بیما کروا دوں آج تیر کو جان سے ختم کرنا ہے تو یہ باتیں وکی تک پہنچی تو وکی نے کہا کہ کوئی بات نہیں میرا شیشے ہے میرا چیلہ ہے اسے ماف کر دو میں نے تھانے میں کمپلیٹ نہیں لکھوائی تھی اور باتوں ہی ختم ہو گئی تھی میں نے اس کو ماف کر دیا تھا ابھی پندرہ دن پہلے میں ایف ایکٹری کسی کام سے سیس پال کی خرات پہ جا رہا تھا رہول اور اس کا بھائی موپے کپڑا پیٹے ہوئے تھے مجھے رام رام کی اور میں نے رام رام کا جواب دیا کیونکہ میں نے لائف میں کبھی بھی کسی کے ساتھ لڑائے جھگڑے نہیں کیا ہے اگر کیا ہے تو کانہ نے طور پہ کیا ہے کارون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا ہے میں سیس پال کی خرات پہ پہنچا ہی نہیں تھا کہ رہول اور اس کے بھائی نے میرے پر جان لیوہ حملہ کر دیا پھر سیس پال اور کچھ ویکتی بھاگے بھاگے بہار آئے چھٹانے کی کوشش کی لیکن رہول مجھے مارتا گیا اور وار کرتا گیا جس کے کارن مجھے میرے فیس پہ موپے آنکھ پلک کان اور تھوڑی اور سر پہ لوہیا لگا ہے اور گہری چوٹا ہے یہ جس کا میں نے میڈیکل بھی کروا لیا ہے میڈیکل کروا لیا ہے اس بات کو رہول کے گروہ شیس پال کو فون کیا گیا تو وکی شرم نے یہ کہا کہ کوئی بات نہیں جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کر دیں گے دو دن میں اور آسواسن دیا مجھے اور وکی شرم نے جمعیواری لی کرتے کرتے وکی شرم نے دو دن چار دن ایک سبتاک کا ٹیم دیا کہا کہ جتنا بھی میرا نقصان ہوا ہے کیونکہ میرا موبائل بھی ٹوٹ چکا تھا وکی شرم نے کہا کہ میری جمعیواری ہے میرے پر بھرمی سواس ہے تو میں دو دن کے یا ایک سبتا کے اندر فیصلہ کروا دوں گا اور جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی وہ مجھے کر دیں گے لیکن اب وکی شرمہ بھی مکر رہے ہیں رہول کا کچھ اتا پتا نہیں ہے میرا اتنا نقصان ہوا ہے پندرہ دن سے میں ٹوٹے نہیں جا رہا ہوں میرے دوائیوں پر بہت خرچہ لگا ہے میرا مائنڈ کا دیماغ کا سٹی سکین ہونا ہے جس پر بہت خرچان ہے مجھے کسی نے ایک پیسہ نہیں دیا ہے اب رہول اور اس کے بھائی کی اچھے اتھکاری کو منی مکرمہ درج کروا دیا ہے میں یہی کانون سے نیویدن کروں گا کہ ان دونوں کو سکت سے سکت سجر دی جائے ان کا ریمانڈ ہونا چاہیے اور ان کو جیل ہونی چاہیے اور وکی شرمہ کے اوپر سکت سے سکت کا روائی ہونی چاہیے تاکی بھوشیہ میں کبھی بھی کسی پترکار یا آم انسان کے ساتھ لڑائے جھگڑا یا جان لیوہ حملہ نہ کر سکے رہول شانتی کلونی کے ایک مکان کرائے کے مکان پہ رہتا ہے مکرجی پارک بھی اس کی سٹیل کی ایک فیکٹری ہے جو کرائے پہ لے رکھی ہے وکی شرمہ کا جو مکان ہے وہ جگادری کے گرین بیہار میں ہے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں وکی شرمہ کو کہ اپنے ششی اپنے چیلے کو کام کے ساتھ کیا گنڈا گردی سکاتے ہیں جب پہلے جمعیواری لیتھی دوبارہ حملہ کیوں کیا یہ سوچنے کی بات ہے ابھی بھی کچھ پلان بنا رکھا ہوگا میر کو مارنے کے لیے تو میں کانون سے یہی انیویرن کروں گا کہ ان سب کو سک سے سجار دینی چاہیے سجار دی جائے بھوشیہ میں کبھی بھی کسی کے ساتھ حملہ نہ کریں کیونکہ رہول جو ہے چھوڑ چھوڑی باتوں پر حملہ کرتا ہے مار پٹائے کرتا ہے اس کا یہی کام ہے پترگاہ ستیس کمار جگادی جلی یمینگا پردیس ہریانہ دھرنے آباد جہن فلحال کے لیے اس خبر میں اتنا ہی دیش و دنیا کی تمام بڑی خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پرماد آواز اور ہاں ہمارے ویڈیوز کو لائک واش شیئر کرنا ساتھی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمشکار